موسیقی سبسکرائب ہیر سبسکرائب ہیر سلام علیکم دوستو ایڈوکیشن ٹیلی گرس کی جانب سے ویڈیو سٹوڈیو کے اس کلاس میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہم نے پچھلی کلاس میں ایک سیمپل کلگولیٹر کا ڈیزائن تیار کیا تھا آج ہم اس کے ڈیزائن میں جو اگر کچھ خامیاں ہیں تو وہ دیکھیں گے اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے اس میں جو ہے کوڈنگ کرنا سیکھیں گے تو چلیئے ہم شروع کرتے ہیں پہلے تو ڈیزائن کو اگر دیکھیں تو تقریبا ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ پرفیکٹ ہے مکمل ہو چکا ہے تو اس کو ہم سٹارٹ کر کے اگر دیکھیں تو کیا سا لگتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر سے سٹارٹ ہو رہا ہے سائیڈ سے ونڈو کی جو لوکیشن ہے اس کی وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ یہ یہاں سے شروع ہو یہاں سے سٹارٹ ہو درمیان میں سے سنٹر میں سے تو اس کی لوکیشن کیسے طرح ہم سیٹ کریں گے پہلے چلیئے یہ سکھ لیتے ہیں تو یہاں سے ہم اسے کلوز کر رہتے ہیں اور یہ ہمارا ہم فارم کو سلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر ہم اس کی پرابٹیز کے اندر چلے جائیں گے اور یہاں سے ہوگا سٹارٹ کے بارے میں یہاں پر دیکھیں جہاں پر سائیڈ دیکھو اس کے نیچے ایک لکھا ہوا ہے سٹارٹ پوزیشن تو یہاں لکھا ہوا ہے ونڈو ڈیفالٹ لوکیشن یعنی کہ ونڈو جہاں سے اسے سٹارٹ کرے گی وہیں سے ہو جائے گا تو ہم اسے یہاں سے سنٹر سکرین کر سکتے ہیں کہ آپ کی سکرین کے سنٹر سے شروع ہو اور یہاں پر ایک اور دو اپشن اور بھی ہیں ونڈو ڈیفالٹ بونڈز جہاں پر اسے ونڈو کو ڈیفالٹ بونڈز ہو جائے وہاں سے شروع کر سکتے ہیں اور یہاں یہ سنٹر پیرنٹ سنٹر پیرنٹ سے بھی شروع کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک پروگرام کے اندر دوسرا اگر اپن ہو رہا ہے تو وہاں اس کے سنٹر سے شروع ہوگا تو ہم سنٹر سکرین کر دیتے ہیں تو اسے کرنے کے بعد ہم دوبارہ اسے سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں تو دیکھئے اب یہ والا ہمارا جو ہے یہاں سے سنٹر سے شروع ہوا ہے سنٹر سے سٹارٹ ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں سے سنٹر سے یہ ہماری اپلیکیشن اوپن ہوئی ہے تو اب یہ بھی ہم نے سیٹ کر لیا اب یہاں پر جو ہے ہم ان کے جو ہمارے پاس اوبجیکٹ ہم نے لگایا تھے بٹن لگایا تھے یا ٹیکسٹ لگایا تھے ٹیکسٹ باکس تو ان کے نام ہم چینڈ کر لیتے ہیں ٹیکسٹ باکس کا چینڈ کر لیتے ہیں باز کیوں کی ضرور نہیں ہے بہتر تو یہ ہے کہ آپ ہر ایک اوبجیکٹ کا اس کے ریلیٹڈ ہی نام رکھیں تو ہم اس کے نیم پرابٹی میں چلے جائیں گے یہ نیم پرابٹی آگئی یہاں پر تو یہاں سے ہم اسے اور باکس کر دیتے ہیں یعنی کہ ریزولٹ باکس آپ کچھ بھی نام رکھ سکتے ہیں لیکن کوٹنگ میں وہی نام آپ نے استعمال کرنا ہوگا جو آپ اس میں رکھیں گے اب دیکھیں یہاں پر بھی آر باکس شو ہو رہا ہے تو ہم اب اس کی جو یہاں پر اگر ون ون کو دیکھیں تو ون ون کی جو ہے ہمارا ون اس پر آپ کلک کریں گے کوڈنگ میں جانے کے لیے اور یہاں سے ایک جو ہے ایمٹ کا بٹن شو ہو رہا ہے اسے کلک کریں گے تو یہاں سے اس کے ایمٹ جو ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر شو ہو جائیں گے اس میں بہت سے ایمٹ ہوتے ہیں بعد میں باقی ایمٹ کے بارے میں بھی ہم ڈسکیشن کریں گے تو اس کا کلک ایمٹ جو ہے یہاں پر آپ اپنے ایمٹ کو نام دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ ایک فنکشن بنا سکتے ہیں آپ ایک جو میتھلڈ ہے وہاں ڈیفائن کر سکتے ہیں آپ تو یہاں پر ہم جو ہے وہ ڈیفائن کر دیتے ہیں بٹن بٹن کے نام سے ہم نے ایک فنکشن ڈیفائن کر دیا ہے اب اس کی جو کوڈنگ ہے وہاں جانے کے لیے ہم ڈبل کلک کریں گے اس کو یہیں پر ڈبل کلک کریں گے آپ تو آپ کے سامنے یہاں اکوڈنگ اڈیٹر میں آ جائے گا اکوڈنگ اڈیٹر شو ہو جائے گا اور اس کے اندر یہ ہماری ایک کلاس بنی ہوئی ہوگی آپ کے پاس اور یہ نیم سبیس سے جو اس کا پروجیکٹ شروع ہو چکا ہوگا اور یہاں پر اس کا فنکشن کے اندر ہمارے کر سر آ جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بٹن کے نام سے ایک ہمارے پاس شو ہو رہا ہے باکس تو یہاں پر اب ہم نے یہاں ون کا جو بنایا ہے فنکشن تو اس کے اندر ہم نے ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ جب ہم ون کو کلک کریں تو اس کا جو جو ریزلٹ باکس ہے ہمارے پاس وہاں پر کیا ہوگی یہاں پر ون شو ہو تو اس میں ہم پہلے تو اس باکس کا جو ریفرنس دیں گے تو ہمارے پاس ہے آر باکس آر باکس آپ جیسے آر باکس لکھیں گے یہاں پر نیچے آ جائے گا اب جو ویڈیو سٹوڈیو دوہزار ستارہ ہے یعنی کہ ٹو تھاوزن سیونٹین اس کے اندر کیا ہے کہ آپ کا یہاں سے اگر آپ کا جو بھی ایمٹ ہے اس کے آپ کا جو بھی ویریبل ہے یا ایمٹ ہے یا جو بھی آپ کی پڑپٹی ہے وہ یہاں سے آپ کو تلاش کر سکتے ہیں آسانی سے انہوں نے مزید یہاں پر جو ہے وہ بہترین سہولت ایک دے دی ہے کہ آپ کو پہلے تو ہوتا کہ سارے ایک لائن میں آ جاتے تھے جیسے ہم نے آر لکھا تو آر سے اگر پراکٹی شروع ہوتی ہے یا ایمٹ شروع ہوتا ہے یا آپ کا جو ویریبل وہ شروع ہوتا ہے تو وہ سارے کے سارے یہاں پر شو ہو جاتے تھے یا آپ کا کوئی فنکشن تھا تو وہ بھی شو ہو جاتا تھا تو اب اس میں سہولت یہ آگئی ہے کہ آپ یہاں سے اگر آپ کا خود ہی تلاش کر سکتے ہیں آپ کا آپ یا سے ہم نے آر لکھا تھا فار ایکزمپل تو ہم یہاں پر ایمٹ پر کلک کریں گے تو سارے جو آر سے شروع ہوتے ہیں ایمٹ وہ سارے شو ہو جائیں گے تو اب ہمرے پاس آر باکس آر باکس ون ہمرے پاس آ چکا ہے ہم انٹر پریس کریں گے تو یہ ہمرے پاس یہاں پر رائٹ ہو جائے گا اب اس کا جو ہم نے پراپٹی دینی ہے ڈاٹ ہم نے لکھا یہاں پر پراپٹی شو ہو گئی کہ اسے آپ کونسی پراپٹی دینے چاہتے ہیں تو ہم اس کی جو ٹیکس پراپٹی ہے اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم لکھیں گے ٹیکس ٹھیک ہے ہم نے ٹیکس لکھا اب ہمارے پاس پراپٹی شو ہو گئی یہاں پر ایمٹ بھی ہے اور اس کا پراپٹی اور باقی چیزیں جو یہاں پر نیچے شو ہو رہی ہیں آپ انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ میتھڈ ہے یہ ایمٹ ہے اور یہ پراپٹی ہے تو ہم اسے انٹر کرتے ہیں تو یہ ہمارا ہو گیا اس کے بعد ایکول ہم کیا کر دیں گے یہاں پر ڈبل کاما لگائیں گے اور اس کے اندر ہم لکھ رہیں گے وان اور اس کے بعد ہمارا جو ہے سیمی کالن لگاتے ہوئے ہم اسے لائن کو انڈ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس اگر ہم وان کو پریس کریں گے تو اس کا جو کلک کیمیٹ ہے وہ کیا کرے گا کہ جو ہمارا ٹیکسٹ باکس ہے ٹیکسٹ باکس ہے وہاں پر کیا وان شو کروا دے گا تو اب ہم سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں اپنے پروجیکٹ کو جیسے ہم نے وان لکھا آپ دیکھ سکتے ہیں وان کو رائٹ کیا تو وہاں ٹیکسٹ باکس کے اندر ہمارا وان جو ہے وہ ادھر پرنٹ ہو گیا وہاں پر شو ہو گیا اب اگر ہم دوبارہ وان کو کلک کرتے ہیں تو وہ ہی وان آ جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے سے جو اس کے اندر ٹیکس ہوتا ہے اسے وہ کلیر کر دیتا ہے اور نیا وان لکھ دیتا ہے وہاں پر وان رائٹ کر دیتا ہے تو اب ہم چاہتے ہیں کہ باقی اگر ہم دوبارہ وان کو پریس کریں تو ہمارا جو ہے الیون بن جائے یا وان الیون بن جائے تو اس سرہ ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے ہم اسی کوڈنگ میں جائیں گے یہاں پر وان آ رہا ہے تو اس سے پہلے ہم رائٹ کر دیں گے یہ والی اسی چیز کو ہم رائٹ کر دیں گے یعنی کہ آر باکس وان جو ہمارا ٹیکسٹ باکس ہے اس کو لکھیں گے اور اس کا جو ٹیکس ہے وہ وہاں پر رہنے دے اور وہاں پر ہم پلس پلس لکھتے ہوئے آگے پلس اس کے ساتھ پلس کیا کر دینا ہے کہ آپ نے وان کو لکھ دینا ہے تو ہم اب دوبارہ سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں اپنے پروجیکٹ کو جی دوستو تو ہمارے پروجیکٹ ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم وان رائٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں ہم نے وان رائٹ کیا تو جو پہلے سے زیرو موجود تھا وہ بھی وہاں سے غیب نہیں ہوا وہاں سے وہ کلیر نہیں ہوا بلکہ ساتھ وان آ گیا اب ہم دوبارہ وان کو پریس کرتے ہیں تو ساتھ وان جو ہے وہ ہمارا ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے آپ کو شیئر سمجھ رہے ہوں گے کہ بہت زیادہ دیر لگ رہی ہے ہم اس پہ ایک ایک چیز کو ڈیفائن کر رہے ہیں تو جو نیو ہوتے ہیں یا پرگرامنگ کے اندر کسی کو اگر پرگرامنگ سی شارپ اس نے نہیں کی ہوئی یا سی پلس پلس نہیں کی ہوئی تو ان کو تھوڑی پرابلم ہوگی اس وجہ سے میں درہ سلو چلوں گا ہو سکتا ہے کہ ہمارا کلکولیٹر کے اوپر تین چار کلاسز بن جائیں اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ہم ایک ایک چیز کو کلیر کرتے ہوئے چلیں گے تاکہ آپ کو پرگرامنگ بھی ساتھ ساتھ کلیر ہوتی چلے جائے آپ کو اصل میں میرا مقصد ہے کہ آپ کو کنسپٹ کلیر کرا جائیں یہ نہ ہو کہ ہم ایک سمپل میتھڈ بتا دیتے ہیں زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ وہ ایک میتھڈ بتا دیتے ہیں اور کبھی کبھی تو سورس کورڈ بھی فرام کر دیتے ہیں فیل کے اندر تو اس کے بعد ہم وہ لوگ کورڈ لگاتے ہیں وہاں پر اور وہاں پر جو ہے اپنا کام کر لیتے ہیں بنا لیتے ہیں ایک سمپل کلیرٹر لیکن انہیں کنسپٹ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اصل میں کام کیسے کر رہا ہے اگر آپ ایک چیز کو فار ایک زیمپل یہ ہے ہم ایک سمپل کلیرٹر بنا رہے ہیں ہم اس کے اندر جو اس کے مزید فنکشن ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے چلیں گے تو اسے فیادہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ اگر کوئی اور اپلیکیشن بنانا چاہتے ہیں تو آپ آسانی سے بنا سکیں گے آپ انہی چیزوں کو وہاں اپلائی کریں گے کنسپٹ کو وہاں اپلائی کریں گے اور جو چیز ہے کوئی نئی چیز بنانا چاہتے ہیں تو وہ آسانی سے بنا سکیں گے نہ کہ اس کا پھر آپ ڈھونڈتے پھریں کہ یہ کس طرح بنے گی تو ہم میری کوشش ہوگی اور ایڈکیشن ٹیلی کاس والوں کی جو ریکائرمنٹ ہے ان کے مطابق ہی کورسز کو ڈیسین کیا جائے اور بنایا جائے اور کنسپٹ کو کلیر کیا جائے تو اس لیے تھوڑا سلو چلیں گے اس لیے پرشان نہیں ہونا آپ نے آپ کو بہت سی چیزیں انشاءاللہ کلیر ہو جائیں گی اگر آپ بگنر ہیں یعنی کہ آپ نے ابھی شروعات کی ہیں تو آپ کو پرشانی نہیں ہونی چاہیے کہ مجھو سیش آرپ نہیں آتی میں یہ کام کیسے کر دوں گا انشاءاللہ آپ کو ہمیں سب چیزیں آتی جائیں گی تو آگے اس سے آگے چلتے ہیں جی جیسے ہم ون پریس کر رہے ہیں تو ون 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 لکھا جا رہا ہے تو اسی طرح ہم دوسرے جو ہیں یہ ہمارے کام نہیں کر رہے یہاں پر تو ان کو ہم رائٹ کروانے کے لیے کیا کریں گے جی کہ ہم اسی میتھڈ کا استعمال کریں گے اسی فنکشن کا استعمال کریں گے دوسرے جو ہمارے بٹن ہیں ان کو یوز کرنے کے لیے استعمال کرنے کے لیے تو ہم ون پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ادھر کلک کے سامنے ہم نے ایک میتھڈ ڈیفائن کیا تھا بٹن کے نام سے ہم اس کو کاپی کر لیں گے اور اسی میتھڈ کو دوسروں میں استعمال کریں گے جیسے ٹو ہے ٹو کے کلک ایمنٹ کے سامنے ہم اس کو پیش کرتے جائیں گے زیرو ٹری کے سامنے اور کے سامنے ایٹ کے سامنے جی تو ہم نے یہ والا جو میتھڈ ہے وہ ساروں کے سامنے ہم نے یہاں پر کلک ایمنٹ کے اندر یہ والا ہم نے پیسٹ کر دیا ہے آپ جہاں سے بھی بٹن کو کلک ہوگا تو وہ یہ والا میتھڈ جو ہے اسے رن کر دے گا ایکزیکیوٹ کر دے گا تو وہ ٹیکس باکس کے اندر جو وان کو شو کروا دے گا اب وہ دیکھتے ہیں اسے سٹارٹ کر کے کہ اس سے ہوگا کیا اور اس میں ابھی ہمیں کچھ اور بھی کرنا پڑے گا تو اب ہم جیسے ہم نے وان کو پریس کیا تو یہاں پر وان کو کلک کیا تو وان آیا اب سکس کو کلک کرتے ہیں تب بھی وان آ رہتا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے آپ سکس کو کلک کریں تو سکس ہی آنا چاہیے ہم نے میتھڈ تو ایک ہی یوز کر لیا ہے دوسرے کام کر رہے ہیں اس پر لیکن وہاں پر جو ٹیکس وہاں پر لکھا جا رہا ہے وہ وان ہی لکھا جا رہا ہے تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پر چلتے ہیں اس کو ٹھیک کرتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ آ جائیں یہاں پر ہم کیا کریں گے اس فنکشن کے اندر اس سے پہلے ہم ایک جو ہے اپنا ایک ویریبل بنائیں گے بٹن ویریبل ایسا اوبجیکٹ کہ لیں بٹن اوبجیکٹ بنا لیں گے جسے آپ ویچول بھی کہہ سکتے ہیں کہ اوبجیکٹ کا کوئی ویریبل کے طور پر کہہ لیں ویریبل تو یہاں پر ہم اس کی آپ کو کچھ لوگوں نے جنہوں نے سی شارپ کی سی پلاس پلاس ان کو کنسیپٹ ہوگا کہ جو بھی ویریبل بناتے ہیں اس سے پہلے اس کی ٹائپ کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم یہاں پر بٹن کی ٹائپ کو ڈیفائن کریں گے پہلے بٹن لکھیں گے بٹن اس کے بعد آگے ویریبل کا نام ہوتا ہے جو بھی آپ نام دینا چاہیں فار ایکزمپل میں یہاں پر بی نام دے دیتا ہوں بی اب اس کے ایکول ہم نے ویریبل بنا لیا ہے بٹن بی کے نام سے اب اس کو آسائن کرنے لگیں کچھ چیز تو یہاں پر کیا کریں گے کہ ہم ہم یہاں پر وہ جو جو بھی بٹن وہاں سے کلک ہوگا جو بھی سینڈ کرے گا اس فنکشن کو سینڈ کرے گا آرڈر ایکزیکیوٹ ہونے کے لئے تو اسی بٹن کو ہم اس کے ایکول کر دیں گے اس بٹن بی ویریبل کی ایکول کر دیں گے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ ہمارے پاس جو سینڈر ہوگا وہ بٹن ہوگا تو اس کے لئے ہم بریکٹ لگائیں گے اور اس کے اندر بٹن لکھیں گے اور اس کی ٹائپ لکھیں گے کہ جو بھی سینڈر ہے وہ کیا چیز ہے بٹن ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے بٹن لکھ دیا ہم یہاں پر وہ ٹائپ دیں گے جو بھی سینڈر ہوگا اس کی ٹائپ دیں گے اور اس کے بعد لکھیں گے سینڈر جو بھی سینڈ کر رہا ہے تو سینڈر ہمارے پاس آگیا اس کے بعد ہم یہ والا کومیز لگا دیں گے اس کو لینڈ کو جو ہے انڈ کر دیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ابھی ابھی بھی یہ کام صحیح طریقے سے نہیں کرے گا تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر جہاں پر ہمارا ون لکھا ہوا ہے وہاں پر ہم لکھ دیں گے جو ہمارا یہ بٹن بی بن چکا ہے اس کا بی لکھیں گے تو یہ ہمارا ایک بٹن ہے یہ ہمارا ایک اوبجیکٹ ہے تو ڈاٹ ٹیکس ٹھیک ہے جو بھی اس کے اوپر ٹیکس ہوگا وہ وہاں پر رائٹ کر دے گا تو اب وہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارا یہ جو ہم نے یہاں پر چیننگ کی ہے یا کیا کام کام کر رہی ہے یا نہیں وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو جی ہم ون رائٹ کرتے ہیں ون ہو گیا ٹو رائٹ کرتے ہیں ٹو بھی ہو گیا تھری بھی فور بھی فائی بھی سکس بھی سیون بھی ایٹ نائن اور یہ زیرو رائٹ کر دیتے ہیں پوائنٹ جی تو ہمارے یہ والے جو نمیرک بٹن ہیں یہ سارے کے سارے اب کام کرنا شروع کر چکے ہیں تو ہم نے کیا کیا ہے اصل میں کہ یہاں پر ہم نے ایک بٹن بنایا اور اس کو جو بھی ہم بٹن یہاں سے کلک کرتے ہیں وہ والا بٹن کیا کرتا ہے کہ اس کو اس کا جو ٹیکس ہوتا ہے اس کی ساری پرابٹی جو ہوتی ہیں وہ بٹن بی کے اندر یعنی کہ بٹن بی اسے بٹن بی ساری اس کی پرابٹی اور ایوٹ خود حاصل کر لیتا ہے ساری جو اس کی آپ کہہ لیں اٹریبیوٹ ہوتے ہیں وہ سارے بٹن بی کو خود استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے تو ہم نے بٹن بی کا جو ٹیکس ہے اسے استعمال کیا آگے رائٹنگ کے لیے تو اس طریقے سے ہمارا یہ رائٹنگ ہونا شروع ہو گئی ہے تو اب وہ ایک اور پرابلہ میں ہے کہ جب بھی ہم یہاں پر رائٹنگ کرتے ہیں تو لائف سیلز پر ہمارے زیرو آ جاتا ہے تو عام دور پر کلکلیٹر میں آپ دیکھا ہوگا کہ اس طرح نہیں ہوتا تو اس کو ہم کیسے ختم کریں گے تو اس کے لیے ہم پھر آ جاتے ہیں کوڈنگ کے اندر کوڈنگ کے اندر یہاں پر ہم ایک کنڈیشن لگا دیتے ہیں جو ہے ہمارا یہاں پر ہم بریکٹ لگائیں گے اس کے اندر ہم لیکھیں کہ ایک ایک ڈار ڈوس میرے ایک ڈھینٹ 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 Goodnight нашем دینا چاہیے اور باکس تو یہاں پر ڈاٹ کلیر آ جائے گا تو یہ ایک فنکشن ہے اس کا جو بلٹ ان ہوتا ہے اسے ہم کال کروا لیں گے اسے کلیر کرنے کے لیے تو اب چلتے ہیں ہم پروجیکٹ کو سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں ہی کام کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا تو جی ہمارے پاس زیرو یہاں پر پہلے سا موجود ہے تو یہاں پر ہم وان کو پریس کرتے ہیں زیرو وہاں سے ختم ہو چکا ہے غیب ہو چکا ہے اب دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم نے لیفٹ سائیڈ سے جو زیرو آتا تھا اسے ہم نے ختم کر دیا وہاں سے ہٹا دیا تو آج کے کلاس کافی لمبی ہو چکی ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایکس کلاس میں ایکس کلاس میں ہم جو ہیں ہمارے اپریٹر ہیں ان کو ہم استعمال کرنا سیکھیں گے کہ کس طرح ان کی کوڈنگ بنائیں گے اور اس کے اندر اگر کوئی اور خامیہ ہیں اور چیزیں ڈیویلپ کرنی ہے تو وہ بھی ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس کلاس میں ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو لائک کیجئے اگر نہیں پسند آئی تو ان لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور سبکرائب لازمی کیجئے تاکہ آپ کو نیکس ویڈیو ملتی رہے تو بیسٹ آف لائک کے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس کلاس میں اللہ حافظ موسیقی